اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاندانش کے معزیز دوستوں میں ہوں محمد عمر اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرینِ گرامی دجالی جنڈے کو بغیر کسی ڈر خوف کے آگے بڑھانے والے مسلم حکمران جن میں محمد بن سلمان سر فیرست ہیں نے حال ہی میں اسرائیل کے صدر نیتن یاہو سے ایک ایسی جگہ پر ملاقات کی ہے جس کے بارے میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں جی نیوم نامی شہر میں سعودی شہزادے کی ملاقات اسرائیلی صدر سے ہونا ہی اصل میں تشویشناک ہے لیکن اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس وقت ہوا جب نیوم نامی شہر کی حقیقت کھل کر سامنے آئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 26,500 مربع کلومیٹر رقبے پر مہی یہ دجالی شہر بطور خاص دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے جہاں اسرائیل اور سعودی صدر کی ملاقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس شہر کا بقاعدہ طور پر افتتہ بھی کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہاں صدیوں سے رہنے والے باسیوں کے نکال کر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا اور جدید ترین سہولیات سے مزین کیا جائے گا جہاں روبوٹس کی تداد انسانوں سے زیادہ ہوگی اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کیا ایک مکمل شہکار ہوگا پیارے دوستو یاد رہے کہ اس شہر کا افتتہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے سندوز اور سترہ میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا یہ شہر بہیرہ احمر کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی حدیں لگتی ہیں جبکہ سعودی ولی عہد کے مطابق اس منصوبے کے تحت بہیرہ احمر میں اتنا بڑا پل بھی تعمیر کیا جائے گا جو کہ اس نئے شہر کو مصر، اردن اور افریقہ کے باقی حیثوں سے بھی ملائے گا اور اس طرح دنیا میں پہلی بار تین ممالک کا پہلا خصوصی زون قائم ہوگا اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی امارتیں ہوں گی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امارت دبائی میں برج خلیفہ ہے جبکہ اس سے بھی بڑی امارت سعودی عرم میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اونچی امارت ہے اس شہر کا مکمل طور پر نظام روبوٹ چلائیں گے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسیاں ہوں گی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اس ہیتے کے گورنر شہزادہ فاد بن سلطان نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ میں کوئی شہرہ نہیں چاہتا ہم دوزار تیس تک اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں جبکہ ایک اور دستاویز میں لکھا ہے کہ ڈرائمنگ صرف تفریق کے لیے ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے لیے نہیں لہٰذا یہاں اڑنے والی گاڑیوں پر سفر کرنا عام انسان کے لیے آسان ہوگا اس کے علاوہ یہاں کلاوڑنگ سیڈنگ کا سسٹم بھی موجود ہوگا یعنی مسنوعی بارش برسانہ جس سے سہرہ میں بھی سبزہ ہوگے گا جو قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا جس کے متعلق احادیث میں ملتا ہے کہ قربے قیامت عرب کے سہرہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے یعنی چونکہ نیوم کا تجویز کردہ مقام ساحل پر واقع ہے جس کے ارد گرد سہرہ ہے لہذا وہاں کے موسم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کلاوڑ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بارش کے برسنے کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ یہاں ایک جراسک پارک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں ڈائنو سارز ریبورٹ کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک مسنوعی چاند بھی ہوگا جو کہ ممکنہ طور پر ڈرونز کی مدد سے یا خلا سے لائیو طلوع اور غروب ہوگا جبکہ یہاں جنیٹک انجیننگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا جس میں زندگی سے موت تک کے ایک نئے طریقے کی زندگی کو تشکیل دیا جائے گا یعنی جینز میں تبدیلی لاکر انسانی مضبوطی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا موزیز خواتینوں حضرات یہ شہر کا اپنا ایک ائرپورٹ ہوگا جبکہ ڈانس، کلب، شراب خانے، فہاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے شہر میں گھوم سکتی ہیں جو پابندیاں سعودی عرب میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بلکل آزاد ہوگا بڑے بڑے سکس سٹار ریسٹورنٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گے جسے یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جسے وہ سعودی عرب کی موشت کو کنٹرول کر سکیں گے اس شہر کی تعمیر کے بعد سیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں موشت دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کیامت سے قبل یہودی سعودیہ کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو سیونیوں کا خاص ایجنڈہ ہے جسے دجال کیامت سے قبل پورا کرنا ہے یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلمان اللہ اسلام کے دور میں تھی جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا لہذا اب اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے وہ لوگ تجارت کا مرکز بنا سکیں اور اس طرز کا شہر جس کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں پچیس ہزار چھ سو کلومیٹر کے علاقے تک رسائی ہوگی یہاں وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جس سے وہ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں بھی تجارت کر سکیں گے اور یہاں رہ کر سعودی عرب کی معیشت کو بھی کنٹرول کریں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شہر اگرچہ سعودی عرب میں بن رہا ہے مگر اس کا تمام تر کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا جو سعودی عرب پر قبضے کی خواہش کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لہذا سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چالوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی جنڈے پر عمل کرتے ہوئے شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے پیارے دوستو یہ گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا معزیز ناظرین اگرامی یاد رہے کہ یہودی جن علاقوں پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس میں پانچ اسلامی ملک آتے ہیں جن میں مصر، اردن، شام، اراغ اور سعودی عرب کے بہت سے علاقے شامل ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جسے ساتوں سمندر لگتے ہیں اب یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہودی دجال کی آمد سے قبل ان علاقوں پر قبضہ دو صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ تمام ممالک جہاں گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ تیہ ہوا وہ تمام اسرائیل کے ساتھ امند معایدہ کر لیں جس میں ان ممالکی پالیسیاں اسرائیل کے مطابق چلائی جائیں مگر حکومت اسی ملک کی ہو لہٰذا اگر تاریخ پر نظر دڑائی جائے تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد تین جنگیں ہوئیں آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور امن معاہدے کو ہر چیز پر فوقیت دی جبکہ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑے بڑے تباہ کن حملے کروا دیا گئے اب باقی بجتا تھا پانچوامل جو کہ سعودی عرب خود ہے جو اپنی مشکوک سرگرمیوں کے پیشے نظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے کہ یا تو وہ اسرائیل سے امن معاہدہ کر چکا ہے یا مستقبل قریب میں اس کی خواہش ضرور رکھتا ہے کیونکہ عرب بادشاہوں کی اسرائیل سے خفیہ ملکاتوں کو پرکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدہ کی شکل میں اب بس ان علاقوں پر قبضے کے لیے جنگ شروع ہونا باقی ہے جو کہ مجودہ دور میں ایران اور سعودی عرب کی شکل میں نظر آ رہی اور دوستو یہ یقینا وہی جنگ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہودوں نصارہ اور کفار اسی جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے یہ اسی جھنڈوں والا لشکر امریکہ اسرائیل اور ان کے انتحادی نیٹا اور یورپی یونین ہی ہے یاد رہے کہ اس جنگ کا ذکر خود یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات میں بھی آتا ہے جسے جنگِ حرمجدون یا آرما گیڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرے گی دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی سہونیوں اور عیسائی سہونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحہ آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا دوستو یہ بھی واضح ہے کہ سہونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں چار اہم مقاصد ہیں پہلا جنگ حرمجدون کا آغاز دوسرا مسجد اقصہ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلمانی کی تعمیر تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے اور اس کے بعد دجال کو حضرت دعوت علیہ السلام کے پتھر پر بیٹھا کر تاج پوشی کرنا دوستو عیسائی اور یہودی سہونیوں میں احتلاف صرف ایک بات کا ہے یہودی سہونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحہ بن کر آئے گا جبکہ عیسائی سہونیوں کو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مسیحہ بن کر آئیں گے نیوم نامی شہر کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ وہی شہر ہوگا جہاں دجال کا قیام ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا پھر مدینہ تین مرتبہ کام پے گا اور اس کے انتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا جبکہ خود اس شہر کے نام میں بڑی معنویت ہے کیونکہ نیوم کا اگر عبرانی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ ہے ایک دریندہ ایک انتہائی برائی اور انسانیت سے خالی شخص اور یہ ساری صفات دجال ملون کی ہیں تو اس شہر کا نام ہی دجال کے نام پر رکھا گیا ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ یہی وہ دجالی شہر ہے جہاں دجال اپنا قیام کرے گا اور اس کی تعمیرات شروع ہو چکی ہیں لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دجالی قوتوں کے خلاف لڑنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈیو پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ